ان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان سے اور ہم نے جو نئی صورتحال ہے اس کے اوپر غوری کیا ہے ایک تو اسی جلاس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں عدالتوں میں تو کبھی کوئی لیک آ جاتی ہے کبھی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے نہیں آتی تو وہ رسیدے نہیں آتی ہیں جس کا پوری قوم کو انتظار ہے دیکھیں یہ معاملہ کسی ایک جج کا تو نہیں تھا یہ تو شروع ہوا تھا وہاں سے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع نواز شریف صاحب کی وہ تقریر یاد ہوگی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ سکینڈل جو آیا تھا یہ پاکستان کے کسی اخبار نے یا پاکستان کے کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ تو نہیں دیا تھا یہ تو ایک انٹرنیشنل تحقیق تھی جس کے نتیجے میں ایک جرمن اخبار تھا اس نے یہ سکینڈل دیا جس میں دنیا کے جو بدنام ترین آپ سمجھئے کہ کرپٹ حکمران تھے ان میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آیا اور کہا گیا کہ ان کے چار اپارٹمنٹ جو لندن میں میفیر میں ہیں جہاں پہ باہدہوے شاید برطانیہ کا بھی کوئی وزیراعظم وہ اپارٹمنٹس افورڈ نہ کر سکے وہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان اپارٹمنٹس کی جب تحقیقات کی گئی ہیں اور پوچھا گیا کہ آخر وہ ملکیت کس کے ہیں تو پھر مریم نواز نے آکے کہا کہ میری پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کیلیبری فونٹ کا جو جالی ایک وہاں پہ ڈاکومنٹ پیش کی گئی وہ بھی جالی ثابت ہوئی سو نہ یہ پارلیمان کے سامنے کوئی اپنا ثبوت دے سکے نہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ثبوت دے سکے نہ یہ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کوئی ثبوت رکھ سکے اور نہ ہی اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں کوئی ثبوت رکھ سکے تو یہ کسی جج کا یا ایک جج کا یا دو ججوں کا یا کسی ایک عدالت کا یا دو عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے ہر موقع کے اوپر ان کو یہ سہولت موجود تھی کہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو وہ پیش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وقت عمران غانہ جو اس وقت چیئرمنٹری کے انصاف تھے ان کے اوپر بھی ایک کیس فائل کیا گیا تھا کہ جی لندن میں ان کا اپارٹمنٹ ہے اور انہوں نے اپنی چالیس سال کی پرانی رسیدیں بھی حالانکہ عمران غانہ تو کبھی اس وقت جو ہے وہ کسی سرکار میں کسی عوضے بھی نہیں رہے تھے انہوں نے اپنی چالیس سال کی رسیدیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کی تھی اسی طرح سے ان کے پاس ہوتی تو یہ پیش کر دیں تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں اپنی پیش کر دیں لیکن ابھی تک کوئی ثبوت ان کا ہو نہیں سکا اور ہمارا قانون جو ہے سیکشن نائن جو نیاب آرڈیننس کا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ جائداد ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی آپ نے کہاں سے اس کے پیسے دیئے ہیں تو وہ کرپٹ پریکٹس یہ ان کا ہے تو کبھی ایک جج کی کچھ تصویح فیک کر کے ویڈیو دے دیتے ہیں کبھی دوسرے جج کی دے دیتے ہیں کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی کسی کا آ جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اصل مدے پہ کیوں نہیں رہ رہے ہیں آپ اصل اپنا جو دفاع ہے وہ کیوں پیش نہیں کر رہے میرا خیال ہے پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے عدوار جو تھے وہ کیا تھے اور ان میں جتنی کرپشن ہوئی وہ بھی زب کو پتا ہے لہٰذا اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ ٹیپ کس کی ہے کیا ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہوا قوم سمجھتی ہے کہ جو ان کی رسیدیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کو اور جس طرح سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانی ہے تو ہم نے الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وہ تیزی سے آگے بڑے اپنی ذمہ داری ادا کرے کیونکہ قانون جو ہے وہ موجود ہو چکا موجود ہے قانون آ چکا ہے اور یہ لاکھوں لوگ جو ہیں اب پاکستان سے باہر بسنے والے انہوں نے ووٹ ڈالنی ہے لہٰذا آج وزیراعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ جو پاسپورٹ بنانے کا جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے اور جو اس کی سہولت جو ہے اس کو اس میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ عام جو اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا وہ ووٹ اس کو ڈالنے میں کوئی جو پرابلم ہے وہ پیش نہ ہو تیسرا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اس سے ایکسٹیبلیٹی پاکستان میں جو ہے وہ آئی ہے پاکستان کی معیشت کو ایکسٹیبلیٹی ملی ہے سو اس ہفتے اچھی اچھی خبریں ملی ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح راکے سے پارلیمان جو ہے اس نے قوانین پاس کیے اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹنگ کا حق ملا الیکٹونک ووٹنگ مشین میں موجود ہی اور اب یہ جا کر کے آپ کے سامنے جو ای ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں جو ڈشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کریں ہمارے آئین میں ان دونوں اداروں کو ایک تحفظ دیا گیا ہے اس کا احترام کریں اور یہ کبھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی اپنے یہ لیڈران کے ذریعے جس طرح سے آپ دونوں اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں یہ انتہائی نامناسب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کی سریحن خلاف ورزی سر بیک ٹو بیک دو پروگرام ہوئے ایک لاہور میں جس میں میاں نواز شریف نے خطاب کیا ایک سلام آباد میں سرینہ ہوتل میں جس میں مریم نواز گئی سر کیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے آج عمر عیوب صاحب نے جو ہمارے وزیر ہیں ای ای ڈی کے انہوں نے ایک خط لکھا ہے سٹیٹ بینک کو جس میں انہوں نے جو میریٹ میں جو یہاں ہوتل میں اسلام آباد میں یہ پروگرام ہوا تھا اس کی فنڈنگ کے بارے میں سٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ یہ اللیگل ہے اور جس طریقے سے اس کو فنڈنگ کی گئی ہے اس کے اوپر ایک جامع تحقیقات کیونکہ میں نے پرسوں بعد کہی تھی اور آج اس کے اوپر ای ڈی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب ایف آئی اے بھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ بنائے گی اور اس کے مطابق جو بھی قانون کے مطابق ہوگا اس میں ہم پرسیڈ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی